پنجاب کی صوبائی حکومت کی دو سال کی کارکردگی آپ کے سامنے رکھنا مقصود ہے اور یہ پاسیبل تو نہیں ہے کہ ایک پینتیس چالیس منٹ کی پریس کانفرنس کے ذریعے سے میں وہ سینکڑوں اقدامات کے جو وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پچھلے دو سالوں میں پنجاب حکومت نے سرانجام دیئے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں لیکن اس میں ہم نے کوشش کی ہے کہ اس سینکڑوں اقدامات میں سے ہنڈر پرسنٹ میں سے کوئی ففٹین پرسنٹ کو چیزیں ہم آپ کے سامنے لے کر آئیں اور آپ کو بتائیں کہ کس احسن طریقے سے اور کس بہتر طریقے سے وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب کی حکومت نے وزیر آزم عمران خان صاحب کے ویجن کے مطابق عوام کی بہتری کے لیے اور صوبے کی بہتری کے لیے کام کیا سب سے پہلے میں وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب کو اور وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کو ببارک بات پیش کروں گا کہ جنہوں نے تمام تر سازشوں کے باوجود مختلف قسم کے مافیاز کی سازشیں اپوزیشن کی سازشیں آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن کی سازشیں اور انڈی جینیس ایکسی جینیس سازشوں کے باوجود دو سال بڑے بھرپور طریقے سے جو ہے وہ کمپلیٹ کیے اور بڑے احسن انداز سے جو ہے وہ اپنے کام کو سر انجام دیا اب میں آپ کے سامنے سب سے پہلے تو عمران خان صاحب کو جو انہوں نے اپنی دو سال کی پرفارمس کے حوالے سے آج سے تھی چار دن پہلے ایک لیڈنگ ٹی وی چینل کو انٹریو دیا دو ڈھائی گھنٹے کا وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے میں خراجت تحسین پیش کروں گا کہ اگر یہی انٹریو باؤ جی نے دیا ہوتا جو لندن میں ہے اس وقت تو انہوں نے کم از کم پچیس دفعہ جو ہے وہ ناک صاف کرنا تھا پچاس دفعہ ماتھے سے پسینہ صاف کرنا تھا اور پرچیوں کا ایک پورا ٹرک ان کے پاس موجود ہوتا تو تب جا کے وہ دو ڈھائی گھنٹے کی لندن والے باؤ جی کی جو ہے وہ پریس کانفرنس کمپلیٹ ہونی تھی لیکن وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے پورے اعتماد کے ساتھ پوری حمد اور جرت کے ساتھ پورے حوصلے کے ساتھ جو اپنی وفاقی حکومت کی پوری پرفارمس تھی ان کو پیش کیا ہماری جو پرفارمس ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب کی اور صدار عثمان بزدار صاحب کی دو چیزیں اس میں سب سے امپورٹنٹ ہیں جس کا کریڈٹ ہولی سولی پنجاب حکومت پنجاب کے وزیراعظم صدار عثمان بزدار صاحب کو بھرپور طریقے سے جاتا ہے اور میں اپنی اس پریس کانفرنس یہ بڑی لمبی پریس کانفرنس ہوگی اور میرے تمام ٹی وی چینلز سے گزارش ہے کہ اس کو بڑا مہربانی کمپلیٹ کٹ کیجئے گا تاکہ لوگوں کو پتا چلے کہ دو سال سے جس شخصیت کے حوالے سے اور جس وزیراعظم کے حوالے سے آل پاکستان لوٹ مار اسوسییشن اور وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کے جو سیاسی دشمن ہیں وہ سب سے زیادہ شور مچاتے تھے اس کی قیادت میں کیا کیا کام جو ہے وہ ہوا ہے سب سے بڑا کارنامہ کووڈ نائنٹین کے اندر جنوری کے دوسرے ہفتے سے لے کے آج تک وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کا پورے استحکام کے ساتھ پورے اتمنان کے ساتھ پوری صلاحیتوں کو استعمال کر کے اپنی پوری ایڈمنسٹیشن کو ساتھ لے کر اپنے تمام کولیگز کو ساتھ لے کر اپنے تمام ڈپارٹمنٹس کو ساتھ لے کر اور جتنی ہماری افسران بالا ہیں اور افسران ہیں اور جتنی آپ کی بیروکریسی ہے اور ہیلڈ ڈپارٹمنٹس سے لے کر تمام ڈپارٹمنٹس کے جتنے ہمارے افسران ہیں ان تمام ڈپارٹمنٹس کو بھی اپنے ساتھ لے کر بڑے اچھے طریقے سے کووڈ نائنٹین کا مقابلہ کیا جس کا اعتراف پاکستان کی سپریم کورٹ نے بھی اپنی جناب ہیرنگ کے درمیان اپنے کمنٹس کے اندر بڑے اچھے طریقے سے آج سے ایک مہینہ پہلے پنجاب حکومت کے حوالے سے کیا اور باقی حکومتوں کو ایڈوائز دی کہ وہ پنجاب حکومت کے کووڈ نائنٹین کے پھیلاو کے خلاف جو اقدامات ہیں ان سے کچھ سیکھیں اور میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب کے جو سکسٹی پرسنٹ پاکستان ہے اس کے اندر فرم ڈے فس سے کے فیبری کے انڈ میں پہلا پیشنٹ آیا تھا پاکستان میں لیکن جنوری کے میڈ میں پنجاب کے اندر کمانڈ اینڈ کنٹرول جناب آپریشن روم بن چکا تھا وزیلہ پنجاب صدار عثمان پوزدار صاحب کی قیادت میں اور اس وقت سے لے کے اب تک بڑے اچھے طریقے سے وزیلہ پنجاب صدار عثمان پوزدار صاحب نے کووڈ نائنٹین کے پھیلاو کے روکنے کے حوالے سے اپنا کردار ادا کیا انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا ریجنل میڈیا نے اس کو اپریشیٹ کیا عالمی اداروں نے اس کو اپریشیٹ کیا میگزینز اور اخبارات جو عالمی ہے اور ریجنل ہیں انہوں نے بھی اس کو اکنالج کیا پہلا کرنامہ میں یہ سمجھتا ہوں جو صدار عثمان پوزدار صاحب کے سینے پہ سجدہ ہے وہ کووڈ نائنٹین کے خلاف فرنٹ فٹ پہ آکے بھرپور طریقے سے اس جنگ کو وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے رائٹ ہینڈ بن کر اور ان سی او سی جو ایک ملکی ادارہ بنایا گیا تھا اس کے ساتھ جناب اس کے ایک پارٹ ہوتے ہوئے جو ہے وہ ادا کیا دوسرا سب سے بڑا کرنامہ میں یہ سمجھتا ہوں تہتر سالوں میں جنوبی پنجاب کی عوام ہر وقت جو ہے وہ تخت لاہور تخت لاہور کا جو ہے وہ رونا روتی تھی اس کے سیاستدان اس کے وزیر اس کے مشیر اس کے دانشور اس کے شائر اس کے عدیب اس کے وہاں سے تعلق اٹھنے والے صحافی جنرلسٹ ہر شعبہ زندگی کے لوگ ہر وقت تخت پنجاب کا رونا اور کہتے تھے کہ جتنا بجٹ ہے پنجاب کا وہ سارے کا سارا وسطی پنجاب کے اندر یا جو تھوڑا بوتا بجتا تھا وہ شمالی پنجاب کے اندر جہاں وہ لگا دیا جاتا تھا لیکن میں وزیراعلا پنجاب سردار اسپان بزدار صاحب کو جنوبی پنجاب کا ایک سپوت ہونے کے ناتے سے بھی اور پنجاب کے وزیراعلا ہونے کے ناتے سے بھی اور جو الیکشن کمپین کے اندر تحریک انصاف نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا کہ ہم جنوبی پنجاب کو صوبہ بنانے کے حوالے سے انتہائی سیریس جناب ہم مومنٹ کریں گے اور ہم اس کو انشاءاللہ پورا کریں گے باوجود اس کے کہ جو ہمیں پچیس جولائی دوہدار اٹھارہ کو منڈٹ ملا نمبر گیمز جو ہے وہ ہمارے فیور میں نہیں تھی نہ صوبے کے اندر نہ مرکز کے اندر اور پھر سینٹ کے اندر تو ہم اس وقت جناب منارٹی میں ہیں اس کے باوجود دیر ایز ای وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی شاہ محمود قریشی صاحب کی اور خصوصاً وزیراعظم پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی جو کمٹمنٹ تھی اس وعدے کے حوالے سے اس میں ہنڈر پرسنٹ پورا اترتے ہوئے سب سے پہلے تو جناب ہم نے جنوبی پنجاب کے لیے پینتیس پرسنٹ بجٹ تیہ کیا گیا کہ یہ بجٹ ہر حال میں ای ڈی پی کا اینورڈ ڈیویلپنٹ پرگرام کا وہ جنوبی پنجاب میں ہی لگے گا پہلے یہ ہوتا تھا کہ جو پچھلے دس سال گزرے ہیں پچھلی حکومت کے جناب ناہل لی کے اس کے اندر سترہ پرسنٹ اٹھارہ پرسنٹ رکھا جاتا تھا لیکن جب آپ کا سال کمپلیٹ ہوتا تھا تو پتہ چلتا تھا کہ ٹوٹل آٹھ پرسنٹ نو پرسنٹ سات پرسنٹ لگا ہے باقی سارے کہ سارا وستی پنجاب میں یا شمالی پنجاب میں آ جاتا تھا رول بنا دیا گیا کہ پینتیس پرسنٹ بجٹ جو ہے وہ جنوبی پنجاب میں لگے گا اور وہ ہمیں لگایا پھر اس کے بعد اگلی چیز یہ تھی کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنانے کا صرف ایک اعلان نہیں ہوتا کوئی نیا صوبہ اس سے پہلے کی جناب آپ کی پری ریکوزٹس ہوتی ہیں اس سے پہلے کی کچھ جناب ایڈمیسٹریٹیو اور مینیجیریل اور مانیٹری اور فیسیکل آپ کی ریکوائرمنٹس اور ڈیسیجنز ہوتے ہیں جو کرنے پڑتے ہیں ہم نے وہ سارے کے سارے وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی خصوصی دلچسپی کے ساتھ سب سے پہلے جنوبی پنجاب کا سیکٹیریٹ وہاں پر اناؤنس کیا ہم نے اور اللہ پاک کے کرم سے اس سیکٹیریٹ پروپر طریقے سے اپنا کام جو ہے وہ سٹارٹ لے رہا ہے وہاں پر ہم نے پولیس کا اور آپ کے سیول جنوب سیکٹیریٹ بنا کر وہاں پہ چیف سیکٹیریٹ کا ایک نمائندہ پولیس کا ایک نمائندہ جو ہنڈر پرسنٹ آئی جی اور چیف سیکٹیریٹ کے اختیارات رکھتا ہوا اس کو وہاں پہ بٹھایا گیا اور پھر آج سے دس دن پہلے کیابنٹ کی میٹنگ کے اندر جو سب سے امپورٹنٹ لیگل ریکوائرمنٹ تھی اس کو پورا کر دیا گیا کہ سولہ ڈپارٹمنٹ اور رول آف پروسیجرز جو پنجاب کے اور پنجاب حکومت کے وہ ہم نے اس کے اندر ترامیم لائی وزیراعلا پنجاب سدار عثمان بزدار صاحب کی ذاتی دلچسپی سے اور اب سولہ ڈپارٹمنٹ پہلے مرلے پہ وہاں پر ان کے سیکٹریز ایڈیشن سیکٹریز ایزا سیکٹری جناب وہاں پہ کام کریں گے اور اگلے جو سولہ کے تقریباً ہے سترہ ڈپارٹمنٹ وہ اگلے تین چار مہینوں میں وہاں پہ شفٹ ہو جائیں گے اور پھر آپ کے اگلے کچھ ماہ کے اندر ہم پراپر طریقے سے بل وفاق کے اندر دوسری سیاسی جماعتوں کے تعاون کے ساتھ ہم لے کر آئیں گے اور پھر جتنا لیگل کوڈل ریکوائرمنٹس ہیں پنجاب ایک صوبہ بنانے کی وہ ہم انشاءاللہ اس کو میٹرلائز کریں گے یہ دو تو سب سے بڑے کارلامے تھے اس کے بعد میں آپ کے سامنے پہلے تو قانون سازی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں رکھوں گا پنجاب کے اندر دو سالوں میں چونتیس کیابنیٹ میٹنگ ہو چکی اور کیابنیٹ میٹنگ نشستن گفتن پر خاصتا نہیں ہوتی وہ آپ ماشاءاللہ سارے سینئے صحافی ہیں آپ کو پتہ ہے کہ اس کے پیچھے کم از کم ایک مہینہ دو مہینے تین مہینے چھے مہینے ایک سال کی پوری تمام ڈپارٹمنٹس کا اپنا ایک پیپر ورک ہوتا ہے جس کے تحت پالیسیز آتے ہیں رونز آتے ہیں اور وہاں پر وہ ڈیسیزنز ہوتے ہیں پچھلی نام نے ہاتھ ظالم اعلیٰ شباز شریف صاحب کی جو پانچ سال کی حکومت تھی شاید میری جو انفارمیشن ہے سترہ یا اٹھارہ آپ کی جناب کیابنیٹ میٹنگز تھی پانچ سالوں میں وزیراعلا پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں دو سالوں میں چونتیس کیابنیٹ میٹنگز ہو چکی ہیں ان کیابنیٹ میٹنگز کے اندر ہم نے جو پالیسیز ہم نے بنائی جو قوانین بنائے پالیسیز کے حوالے سے اور قوانین کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں جب آپ کوئی پالیسی بناتے ہیں کسی ڈپارٹمنٹ کی اس میں آپ نے اس ڈپارٹمنٹ سے متعلقہ جتنے انٹیلیکچولز ہوتے ہیں دانشور ہوتے ہیں امپورٹنٹ لوگ ہوتے ہیں اس ادارے کو اچھے طریقے سے چلانے کے حوالے سے مختلف کنسٹیشنز ہوتی ہے کنورسیشن ہوتی ہے نگوسیشن ہوتی ہے میٹنگز ہوتی ہیں بنیادی ابجیکٹیو ہوتا ہے کہ اس ڈپارٹمنٹ کو عوام اور ریاست اور معاشرے کی بطری کے لیے کس طرح یوٹلائز کیا جا سکتا ہے اصل ابجیکٹیو ہوتا ہے اس پر کئی ہفتوں کی پریکٹس ہوتی ہے کئی مہینوں کے اس کے اندر عرق ریزی ہوتی ہے تو جناب پنجاب کے اندر پہلے دو سالوں میں پنجاب ایڈورٹیزمنٹ پالیسی جو میرا اپنا ڈپارٹمنٹ ہے ہم دو ہزار دس کی جو آپ کی اٹھارویں ترمیم تھی اس کے بعد جو چیزیں ریکوائیڈ تھی بدکسپتی سے دس سالوں میں اس کے اوپر نہ آٹھ سال آپ کے ظالم عالی شباز شریف صاحب نے اس کے اوپر کوئی توجہ دی ہم نے جناب پہلی دفعہ صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب ایڈورٹیزمنٹ پالیسی دو ہزار بیس منظور ہوئی کمانڈ ایریا موڈفکیشن پالیسی دو ہزار بیس منظور ہوئی فورس پالیسی دو ہزار انیس منظور ہوئی پنجاب سپیشل ایڈوکیشن پالیسی دو ہزار انیس منظور ہوئی لیٹریسی ایڈ نون فارمل ایڈوکیشن پالیسی دو ہزار انیس منظور ہوئی اور آپ کی نیو پالیسی اسسیسمنٹ فریم ورک دو ہزار انیس منظور ہوئی پنجاب ٹوریزم پالیسی دو ہزار انیس منظور ہوئی پنجاب زری پالیسی دو ہزار انیس منظور ہوئی پنجاب لیبر پالیسی دو ہزار اٹھارہ منظور ہوئی پنجاب وارٹر پالیسی دو ہزار اٹھارہ منظور ہوئی پنجاب انڈسٹر پالیسی دو ہزار اٹھارہ منظور ہوئی اور تین پالیسیز کے مسوطے جہاں وہ تقریباً اینڈ پہ ہاں اور اگلی کیبنٹ بیٹنگ میں ہوں گے پنجاب سوشل پروٹیکشن پالیسی اور ٹرانس جنڈر پرسن ویلفر پالیسی اور پنجاب لائف سٹرانک پالیسی یہ اگلے کیبنٹ بیٹنگ کے اندر ہوں گی اور جو قانون سازی کے حو حوالے سے کنٹریکٹس اینڈ ایم او یو سائن ہوئے نائنٹی تھری لیگل اپینینز جو ہے وہ مختلف ڈپارٹمنٹس کو احسن طریقے سے چلانے کے حوالے سے ایٹی اسی رولز جو ہے وہ اپروو ہوئے دو سو بہتر لیگل اپینین آن رولز کے اوپر جناب آپ کی ہوئی تین سو اٹھاون اور رولز اور نوٹفکیشن پبلش ان افیشل گزٹس تین سو تیتیس اور بل جو پاس ہوئے اٹھاون بل اٹھاون بل جو ہے وہ اسمبلی سے میں یہ سمجھتا ہ کہ شاید دس سالوں میں بھی جو ہے وہ آپ کی ناہل لیگ کے جس کے نمائندے کل بیٹھ کے جو ہے وہ پانی سے پکوڑے تل رہے تھے اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے مفرور جناب اور مجرم قائد کو خوش کرنے کے لیے انہوں نے بھی اپنے دس سالوں کے اندر اتنی قانون سازی نہیں کی ہوگی جو صدار عثمان پوزدار صاحب کی قیادت میں اٹھاون بل اور اٹھائیس جو ہے وہ آرڈینس وہ پاس ہوئے اب میں آپ کے سامنے مختلف چیزیں جو ہے وہ می آپ کے سامنے رکھوں گا میگا پروجیکٹس کے حوالے سے سب سے بڑا میگا پروجیکٹ ریور راوی فرنٹ سٹی اس کا قیام میں یہ سمجھتا ہوں اس پہ بڑا جناب دعوے کی یہ ناہل لیگ کے نمائندوں نے بھی اور ان کی قیادتوں نے بھی کہ یہ ہمارے دور کا تھا جناب بلکل آپ کے دور کا تھا آپ نے سوچا سوچنے کے بعد آپ نے کہا بڑا مشکل کام ہے اور آپ نے انگور کھٹے ہیں کہ مزدار جناب آپ پیچھے ہٹ گئے اور کیوں کہ اس میں آپ کچھ کمیشن کھانے کے چکروں میں تھے کمیشن بھی آپ کو اچھے طریقے سے نہیں مل پایا تو آپ نے وہ پروجیکٹی ٹھپ دیا لیکن وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ان کی ذاتی درچسپی اور صدار عثمان بزدار صاحب کی اس کے اوپر بہترین پرفارمس کی بنیاد پر اس کے جو ابتدائی جتنی لیکل کوڈل فارمالٹیز تھیں اس کی آثورٹی بنا دی گئی اس کے چیئرمن بنا دیا گیا اس کے ممران بنا دیئے گئے اور یہ ریور راوی فرنٹ اربن ڈیولپنٹ پروجیکٹ جو ہے یہ اربع اربعہ کی مالیت کا پرائیوٹ سیکٹر کے ساتھ کولیبریٹ کر کے یہ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا وہ پروجیکٹ ہے کہ جس سے پاکستان کی ایکانومی کو بھی ایک بوسٹ ملے گا پنجاب کے اندر بھی جو ہے وہ ایکانومی کو بوسٹ ملے گا سب سے پہلا جناب یہ میگا پروجیکٹ ہے پھر اس کے بعد پبلک پرائیوٹ پارٹرشپ آثورٹی کے قیام سے تامیراتی شعبے کے تیرہ بڑے منصوبے ایک سو چالیس اربعہ کی لاغت سے مکمل کیا جا رہے ہیں پھر لاہور رنگ روڈ صدرن لوب شامل ہے اس میں گیارہ عرب کی مالیت کا راولپنڈی میں نجی شعبے کے اشتراک سے رنگ روڈ کا منصوبہ کا آغاز ہو چکا ہے فردوس پارکیٹ انڈر پاس اور لوکل گورنمنٹ اکیڈمی کے قیام جناب وہ زور و شور سے جاری ہے جلال پور کنال جناب یہ ایک سو سترہ کلومیٹر طویل کنال پر پچاس عرب کی لاغت جناب اس کے اوپر کام شروع ہے گریٹر تھل کنال منصوبے کا آغاز تقریبا چار لا اکڑ ارازی سے جہاں وہ سراب ہوگی خان کی براج جناب پروجیکٹ ہے اس کے منصوبے کا افتتہ ہو چکا ہے اور لاہور میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ انڈر گراؤنڈ وارٹر سیوریج پروجیکٹ آپ وہ دیکھتے تھے نا وہ جناب انڈیانا جوانز کی ٹوپی لانگ بوٹ ہاتھ میں جناب امریلہ سامنے کیمرے اور جناب سا بادر آ رہے ہیں جا رہے ہیں اور جناب واسا کا فلاں جناب عددار موتل ہو رہے ہیں اور جناب کنویں پہ وہی لٹکا رہتا تھا جانور جناب نوست والا کام ادھر کا ادھر ہی رہتا تھا اور ہر دفعہ لاہور کے بچارے شہری عذاب کا شکار ہوتے تھے لیکن ظالم اعلیٰ کی جناب واوا ہو جاتی تھی انڈیانا جوانز کی ٹوپی سے جناب لیکن حال نہیں نکالنا تھا جس لاہور سے منڈیٹ لے کر آئے تھے سردار اسمان بزدار صاحب نے بی سیوں یہ جناب یہ انڈر گراؤنڈ وارٹر سیوریج کے جناب ہ ہم انشاءاللہ بڑے شہروں کے اندر شروع کر رہے ہیں اس میں پہلا جناب آپ کا لاہور کے اندر کمپلیٹ ہو چکا ہے تاکہ جو پانی بڑے شہروں کے اندر کنسٹرکشن اس طریقے سے لوگ کر دیتے ہیں لیگل اللیگل اور کچھ سطح زمین اس انداز سے ہوتی ہے کہ بارش کی صورت پانی ہر حال میں جمع ہونا ہی ہوتا ہے لیکن اس کا حال نکالنے کے لیے یہ کنسپٹ اور یہ تصور وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت بزد حکومت نے دیا اور ہم نے پہلا جناب یہ کمپلیٹ کیا اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ کمپلیٹ ہوں گے یہ تو جناب کچھ میگا پروجیکٹس تھے پھر سنتی اور معاشی استحکام کے حوالے سے میں آپ کے سامنے چیزیں رکھوں جو وزیرہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ہم نے کیا پنجاب میں پچھلے ستر سالوں میں تین سپیشل اکنامک زون پر کام ہوا ہے صرف جبکہ پچھلے دو سالوں میں صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکوم ہم نے تیرہ سپیشل اکنامک زون کے اوپر کام کا آغاز کیا ہے ان تیرہ میں سے سات سپیشل اکنامک زون جن میں ویہاڑی بھلوال اور رحیم یار خان کی انڈسٹریل سٹیٹ شامل ہیں کی منظوری وفاق کی جانب سے حاصل کی جا چکی ہے گوجرہ والا اور وزیر آباد کی انڈسٹریل سٹیٹ مکمل کی جا چکی ہیں قائد عظم بزنس پاک شیخ پرو پر کام کا آغاز ہو چکا ہے یہ منصوبہ ملک میں دو سو پچاس عرب کی سرمایہ کاری لائے گا اور پندر سو چھتیس اکڑ پر محیط اس منصوبے میں پانچ سو ترے سٹھ سنتی یونٹس لگائے جائیں گے اور پانچ لاکھ افراب کو نوکری ملے گی اس پہ بھی نااہل لیگ اور نکمی لیگ نے بڑا کہا جناب یہ ہمارے دور کا ہے حقیقت یہ تھی شروع کیا لیکن انہوں نے زمین کی حیرہ پھیری میں جناب ظالمِ آلہ صاحب نے کوئی ان کو منظور پاپڑ والا نہیں ملا وہاں پہ کوئی مشتاق چینی نہیں ملا کوئی نسار گل اور کوئی مسرور احمد وہاں پہ اچھا سا نہیں ملا تو انہوں نے کہا چلو تھاپ دے ہو جانا وہ پروجیکٹ انہوں نے کھڑے لائن لگا دیا لیکن یہ سہدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت پہ پنجاب حکومت نے اس کے اوپر جناب اپنے کام کا پروپر میاں اسلم صاحب وزیر سنت و تجارت ان کی بھی متحر قیادت کے اندر جناب یہ سارے کام جو میں ابھی آپ کو بتاؤں گا سنتی اور معاشی یہ میاں اسلم صاحب کیا بھی جانا اس کے اندر کریڈٹ ہے ازا منسٹر علامہ اکبار انڈسٹریل سٹی فیصلہ باد پ میں کام جاری ہے تین ہزار دو سو سترہ اکڑ پر محیط یہ اکنامک زون جس میں ملک میں چار سو ارب روپے کی سرمایہ کاری اور ایک امریکن کمپنی اس میں بائیو میڈیکل آلات کا پاکستان کا پہلا منفیکٹرنگ یونٹ لگائے گی اور یہ اکنامک زون تین لاکھ ڈیریکٹ اور دس لاکھ انڈیریکٹ جاپ جو ہے وہ انشاءاللہ پیدا کرے گا سپیشل اکنامک زون میں قائم ہونے والے سنتی یونٹس کو پنجاب حکومت ٹیکس پہ دس سال کے لیے چھوٹ دے گی اور یونٹ لگانے کی مشنری کی پہلی امپورٹ پر بھی جو ہے وہ ڈیوٹی نہیں لگائے گی یہ عثمان بودار صاحب کی قیادت میں پنجاب حکومت احتاج کیا ان دو بڑے اکنامک زون کے علاوہ اب جنوبی پنجاب کو بھی انڈسٹریل گروت کا حصہ بنائے جا رہا ہے پہلے تو وہاں سے لوگ آتے تھے صدر بھی آتے تھے گورنر بھی آتے تھے وزیرعالہ بھی آتے تھے اپنی جیبیں بھرتے تھے اپنی موج میلا کرتے تھے اور ہر وقت تخت لاہور تخت لاہور کا رونا بھی روتے تھے ٹھیک ہے نا جی اتوں اتوں کیا کہتے ہیں وچو وچو کھائی جو تو اتوں رولا پائی جو کہ مزدار جناب یہ جتنے کال جن کا ایک سپود جو ہے وہ بیٹھ کے مارڈل ٹاؤن کے گھر میں پریس کانفرس بھی کر رہا تھا جن کے والدے محترم صدر بھی رہے کار کچھ نہیں سکے کیا کچھ نہیں کخ توڑ کے دو نہیں کیا لیکن اب جب کام کر رہے ہیں صدر عثمان بودار صاحب تو اس پہ تنقید جا ہے وہ ان کو کرنے کی بڑی س سوچتی ہے تو جناب پنجاب کی ان دو بڑے اکنامک زون کا جنوبی پنجاب میں بہاول پور میں اکنامک زون لگایا جا رہا ہے پنجاب کی نو انڈسٹریز سٹیٹ کے لیے دس ہزار اکٹ سے زائد ارازی کے اوپر یہ قائم کیا جا رہے ہیں پھر اس کے علاوہ پنجاب سمال انڈسٹریز کا اپریشن نے بھارہ عرب روپے کی خطیر رقم نوجوانوں کو پچیس ہزار سے پچاس لاکھ روپے تک کرزہ افراہم کرنے کے لیے مختص کی ہے پنجاب بورڈ آف انویسمنٹ اینڈ ٹریڈ کے تحت ایک سو ستر میلین امریکی ڈالرز کی سرواہکاری انشاءاللہ ہونے جا رہی ہے پنجاب میں انڈسٹریل گروتھ اور سی پیک سے پیدا ہونے والی نوکریوں کے پیش نظر سوبے میں رسول ٹیکنالوجی یونیورسٹی پنجاب ٹیکنالوجی یونیورسٹی لاہور میر چاکر خان ٹیکنالوجی یونیورسٹی دی جی خان یہ اپریشنل کی جا چکی ہے جبکہ اٹیک میں بھی جو ہے وہ ٹیکنالوجی یونیورسٹی جو ہے وہ بنائی جا رہی ہے ہنرمند نوجوانوں میں پانچ سو میلین روپے کے کردہ جات کی فراہمی مکمل ہو چکی ہے تاکہ یہ نوجوان خود کو دوسروں کے روزگار کے لیے مواقع پیدا کر سکیں ٹیوٹا کی کیپیسٹی اور استعداد کار بڑھائی گئی پہلے یہ ادارہ سلانہ ایک لاکھ نوجوانوں کو ٹرینڈ کرتا تھا اب یہ اللہ پاک کے کرم سے پندرہ سو میلین لاغت سے یہ ادارہ دو لاکھ نوجوانوں کو اور نت نئے قسم کے کچھ اس میں پروگرامز لے کر آئے ہیں جس کو انہوں نے پچپن نئے کورسز پچپن نئے کورسز جو اکیسویں صدی کے تقاضوں کے مطابق سنتی اور معاشی ترقی کی جو سے متلکہ ہیں ان کو ہم نے پورا کیا اور اب یہ دو لاکھ نوجوانوں کو ٹرینڈ کر رہے ہیں یہ جتنے کام ہیں یہ میاں اسلام اقبال صاحب وزیر سنت و تجارت ان کی قیادت میں اور وزیر پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی سرپستی میں جناب یہ پنجاب حکومت نے کیا ہے یہ جتنی چیزیں بتا رہا ہوں میں ایک دوہ پھر بیچ میں بتا دوں یہ میں سندھ حکومت کی پرفارمس نہیں دے رہا یہ میں اشرف غنی صاحب افخانستان کے صدر کی پرفارمس نہیں دے رہا یہ میں بنگلہ دیش کی اسینا واجد صاحبہ کی پرفارمس نہیں دے رہا نہ میں کسی مودی سرکار کی انڈیا کی یہ وزیر اعلیٰ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی جن کو دو سال سے تختہ مشک پہ آل پاکستان لٹمار ایسوسییشن نے صرف اپنے ویسٹرن مفادات کو مدن نظر رکھتے ہوئے کہ ہماری چوری ہماری ڈکیٹی ہماری نوسربازی ہماری اقربہ پروری ہماری منی لانڈرنگ ہماری لٹمار جس کے اوپر احتسابی ادارے بھرپور طریقے سے کام کرتے ہوئے انڈ ریزلٹ تک پہنچ چکے ہیں انڈ ریزلٹ تک اب ان کے شکنجے جانا ان کے گلوں میں فسنے ہیں اس سے بچنے کے لیے وہ سارا دن پنجاب کی اور پاکستان کی سیاست کی چائے کی پیالی میں تفاہل لانے کے لیے بزدار صاحب کو یہ شو کرتے تھے جناب کہ یہ کام نہیں کر رہے حقیقت یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ سارا وزیر اللہ پنجاب سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت کے اندر یہ سارے کام دو سالوں میں اب آگیا سہت کا شعبہ پنجاب میں سہت کے شعبوں میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے جدید طرز کے ہسپتال پہلے دو سالوں کے اندر بارہ نئے سٹیٹ آف دا آرٹ ہسپتال جناب قائم کیے جا رہے ہیں بارہ جنوبی پنجاب کے پسماندہ ترین علاقوں میں رہنے والوں کو بھی جناب سنی گئی لی جی خان میں دل کے امراض کے ہسپتال کا سنگے بنیاد رکھ دیا گیا چار عرب کی لاغت سے بننے والا ہی ہسپتال جنوبی پنجاب کے ساتھ بلوچستان کی عوام کو بھی فسیلیٹیٹ کرے گا اس کے علاوہ جناب وزیلہ پنجاب نے اپنے دور کے آغاز میں ہی ملتان میں نشٹر ٹو ہسپتال کے منصوبے کے سنگے بنیاد رکھا جس پہ پانچ سو بستروں پہ مشتمل ہسپتال تیزی سے کام جاری ہے لاہور کے گنگا رام ہسپتال میں مدر ان چائیڈ ہسپتال کے سنگے بنیاد بھی اسی سال رکھا گیا دو سال میں مکمل ہونے والی اس دس منزلہ بیلڈنگ پر چار عرب لاغت آئے گی چھ سو بستروں پر مشتمل اس اسپتال کو تین عرب کی لاغت سے جدید مشینری سے لیس کیا جائے گا اور یہاں علاج کے ساتھ ریسرچ کو بھی فروغ دیا جائے گا یہ ڈاکٹر یاسپین راشد صاحبہ ہماری وزیر سہد جنہوں نے کووڈ نائنٹین کے اندر فرنٹ فٹ پہ آکے اس پوری جنگ میں اپنا کردار دا کیا عمران خان صاحب کے وزیراعظم اور وزیراعظم صدار عثمان بزدار صاحب کی ایک ٹیم میمبر ہونے کے ناتے سے یہ ان کی قیادت پہ اور لاہور کے اندر پچھلے بیس سالوں میں ایک ہسپتال بھی نیا نہیں بنایا گیا جس لاہور کے ووٹوں سے آج رہی صحیح عزت اور کوئی کوئی ان کی باقی ہے نا قومی سمبلی کے اندر اور صبائی سمبلی پنجاب میں اس ناہل لیگ کی اس آل شریف کی ان کو انہوں نے آج تک نیا ہسپتال کوئی نہیں دیا تھا جنہوں نے لاہور کے اندر بھی جو ہے وہ نئے ہسپتالوں کی جو ہے وہ تاویر کا آغاز کیا پورے پنجاب میں مساوی ترقی کے حصول کو مدنہ سے رکھتے ہوئے راجنپور میاوالی بہاولپور لئیہ اور گجرات پہ بھی دو دو سو بستروں پر مستمل مدر انڈ چائیڈ ہسپتال اور نرسل کالیج جو ہے وہ بنایا جا رہے ہیں جناہ ہسپتال لاہور میں میڈیکل ٹاور کا قیام چکوال میں پانچ سو بستروں کے نئے ڈی ایچ کیو اسپتال کا قیام رہیم یار خان میں پانچ سو بستروں کا اسپتال انسٹیٹ آف یورالوجی اینڈ ٹرسپلانٹ راولپنڈی جس کا سارا پیسہ کمیشن کھانے کے لیے راولپنڈی کے جناب میٹرو پروجیکٹ میں انہوں نے لگا دیا وہ پچھلے چھ سال سے بلکہ اس سے بھی زیادہ سے بلکل کھڑے لائن لگا ہوا تھا اس کو جناب بلکل فنکشنل کر دیا گیا ہے ڈی جی خان کے ٹیچنگ اسپتال میں گائنی اور امرجنسی وارڈ کی تعمیر لاہور میں یونیورسٹی آف چائلڈ ہیلتھ سائنسز جیسے منصوبے پنجاب کو صحت کے شعوبے میں دیگر صوبوں کے لیے مسائل بنا دیں گے نوجوان نسل کو نشے کی عادت سے بچانے کے لیے ان کے مستقبل کو محفوظ کرنے کے لیے پنجاب انسٹیچیوٹ آف منٹل ہیلتھ میں پچاس سو پستروں پر مستمل ریہیبیٹیشن سینٹر کا قیام کیا گیا ٹی ایچ کی اور ڈی ایچ کی اسپتالوں کی اپ گریڈیشن کا کام جناب جاری ہے اور زلہ بہاول پور کے ٹی ایچ کی اسپتال حاصل پور کو چالی سے بڑھا کر اسی پستروں پر مستمل اسپتال بنانے کا منصوبہ مکمل ہو چکا ہے پنجاب کے چھتیس ازلہ سب سے بڑا کرنامہ یہ آج میں اوپل لی برملا کہوں گا جو حبیب جالب کا شیر پڑ پڑ کے حبیب جالب صاحب کی روح کو بھی جناب وہ جناب وہ ترپایا کرتے تھے اور پاکستان کی عوام کے سینوں پہ مونگ دلا کرتے تھے میں نہیں مانتا ایسے دستور کو صبح بینور کو ظلم کے نظام کو اور ظلم کا نظام یہ تھا کہ کے پی کے اندر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کے ذاتی ویجن کے مطابق جب ہم نے دو ہزار تیرہ میں ہیلتھ انشورنس کارڈ شروع کیا اس کے دیکھا دیکھی صاحب عادر شباز شریف صاحب نے بھی یہاں پر ایک یہ ڈراما شروع کیا لیکن ٹوٹل دس سے بارہ اس لاکھ کے اندر انہوں نے ڈھائی لاکھ پونے تین لاکھ کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ جناب شروع ہوا چار پانچ اس لاکھ کے اندر لوگوں کو غریب لوگوں کو کارڈ دے دیئے لیکن پریمیم ادا نہیں کیا انشورنس کمپنیوں کا وہ بچارے غریب جاتے تھے سرکاری یا غیر سرکاری ڈی جی اسپتالوں میں تو آگے سے شرمندہ ہو کے جہاں واپس آنا پڑتا تھا یہ وزیر آزم پاکستان عمران خان صاحب اور خصوصاً 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 وزیر اللہ پجاب صدار عثمان بزدار صاحب میں ان تمام ٹی وی چینل کے اپنے معزز تجزیہ نگار اینکرز دوستوں کو بخاطب کر کے جناب مجھے بتائیں ترپن لاکھ خاندانوں کو پنجاب کے اندر سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کی قیادت میں ترپن لاکھ خاندانوں کو سوہ سات لاکھ رپے کی مالیت کا ہیلتھ انشورنس کارڈ مل چکا ہے کوئی کارنامہ نہیں ہے یہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ یہ سب سے بڑا کارنامہ ہے آج غریب شہری آج لور میڈل کلاس شہری عزت اور شان کے ساتھ جاتا ہے اور پورے خاندان کا ہے کارڈ جنب اور یہ سوہ سات لاکھ اگر پورا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر مزید اس کے جنب شامل ہو سکتے ہیں جنب پیسہ آج نیچی ہسپتالوں کے اندر عزت اور شان کے ساتھ یہ ترپن لاکھ خاندان اپنا علاج کرواتے ہیں یہ سب سے بڑا کارنامہ عمران خان صاحب صدی اللہ عثمان بزدار صاحب اور ڈاکٹر یاسمین راشی صاحبہ کا پھر اس کے بعد باقی بھی جو آپ کے تقریباً بہتر لاکھ خاندان ٹارگٹ ہیں اور اگلے اس سال کے اند تک انشاءاللہ بہتر لاکھ خاندانوں کو یہ کارڈ بل جائے گا پنجاب میں ٹی بی سے پاک کرنے کے لیے چھے ٹی بی لیبز قائم کی جا چکی ہیں پنجاب کے ٹی ایچ کی اور ڈی ایچ کی اسپنالوں میں ٹی بی ٹیسٹ کے لیے جدید طرز کی ایک سو پچاس مشینوں کی تنصیب ہو چکی ہے پنجاب میں ایڈ ایڈز کے خاتمے کے لیے ریگولر سکریننگ کا عمل جیلوں میں قیدیوں اور خواجہ سراؤں کی کمیونٹی کی سکریننگ کا بھی ایک روٹین عمل وہ جناب سٹارٹ ہو چکا ہے لاہور راولپنڈی اور ملتان کے سکولوں میں ہیلتھ رومز کا قیام دہی علاقوں کے پتالیس ہزار سکولوں میں سہت سے مطلق ہیلتھ سے مطلق سیشنز ہو چکے ہیں سوبے میں باسٹھ کروڑ کی مالیت سے یہ بھی سب سے بڑے میگا پروجیکس میں سے ایک پروجیکس ہے باسٹھ کروڑ کی لاغت سے آٹھ بائیو سیفٹی لیول تھری لیبز انتہائی کلیل مدت میں کووڈ نائنٹین کے خلاف جنگ لڑتے ہوئے عثمان بزدار صاحب فرنٹ فٹ پہ لڑ رہے ہیں میڈیا میں تنقید ہو رہی ہے آپوزیشن جناب سارا دن کہتی ہے آ رہے ہیں جا رہے ہیں بزدار صاحب اتر رہے ہیں فلاہ ہو رہا ہے اور صدار عثمان بزدار صاحب سر نیچے دیکھے نرم دم گفتگو گرم دم جستجو رزم ہو کے بزم ہو پاک دلو پاک باز کے مزداق خدمت کر رہے ہیں اور انہوں نے تین مہینے کے کلیل عرصے کے اندر کووڈ نائنٹین کو شکست دینے کے لیے یہ آٹھ لیبز اس میں سیکٹری ہیلتھ چاہے وہ سپیشلائز ہو جناب نبیل عوان صاحب کیپٹن عثمان صاحب ان ساروں کو نیسے مجھتا ہوں کہ قابل سب تحسین ہے کہ انہوں نے حکومت کا ایک ممبر ہونے کے ناتے سے ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کا ایک رائٹ لیفٹ اینڈ ہونے کے ناتے سے بھی بھرپور کردار ادا کیا پھر جناب تیس ہزار سے زائد کپیسٹی کے کرنٹائن اور آٹھ فیڈ ہسپتال ہنگامی بنیادوں پر بنائے گئے پھر جناب کرونا ٹیسٹ کی صلاحیت ایک سو نوے تھی پنجاب کے اندر جس کو بڑھا کر آٹھ ہزار پہ لے کے گئے پچیس ہزار ڈاکٹر نرسس کی بھرتی ہوئی ہے یہ بھی چھوٹا کام نہیں ہے دو سالوں میں ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ کو جناب اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ شاباش کے مستحق ہیں اور صدار عثمان بزدار صاحب اور پنجاب حکومت کے پہلے دو سالوں میں ہسپتالوں میں مریضوں کی رش کی پیش نظر نو ہزار سے زائد بستروں کا اضافہ کیا گیا ہے جو پہلے سے موجود ہسپتال ہیں اور پھر جناب پی کے ایل آئی اور اس یونٹ پہ چھتیس ڈائلیسز مشینیں جو ہے وہ تنصیب کی گئیں یہ آپ کا صحت کے حوالے سے جناب وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کی موٹی موٹی چیزیں ہیں اب میں آنگا تعلیم کے حوالے سے اور اپنی بات کو جو نا تقریباً اختتام کے قریب ہیں تعلیمی انقلاب ننکانہ صاحب ڈی جی خان چکوال راولپنڈی لیا بھکر میاوالی اور مری میں آٹھ نئی یونیورسٹیوں کے قیام کے ساتھ دیگر انسٹیچوٹ اور ترتالیس کالجوں کی قیام کا جناب جتنی لیگل کوڈل فارمالٹیز اور انفرسٹرکچر کا کام سٹارٹ ہو چکا ہے چھے نئی یونیورسٹیاں تین پبلک تین پرائیوٹ کے قیام کے لیے ایکٹس کی منظوری ہو چکی ہے صوبے میں تین نئی ٹیکنیکل یونیورسٹیز کا آغاز اور پچاس کالجیز کے اندر بی ایس کا عالی درجے کی جناب ایڈیوکیشن بیچلر لیول پر اس کی کلاسز کا آغاز ہو چکا ہے یہ ڈاکٹر مراد راہ صاحب اور آپ کے ہمایوں راجہ یاسر ہمایوں صاحب کی جناب یہ ساری سرپستی کے اندر صوبے میں پہلی دفعہ سکول ایڈیوکیشن کے نظام کو بہتر بنانے کے لیے پرپر جامع پالیسی بنائی گئی ہے پھر جناب پنجاب کے سولہ ازلا میں چار سو سرکاری اسپتالوں میں لائبریریوں کی تعمیر کی گئی سرکاری سکولوں میں دو ہزار کمپیوٹر اور سائنس لیب کی تعمیر اور بحالی کا منصوبہ جاری ہے سلاب اور زلزلوں کا شکار ہونے والے سکولوں کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر اور بحالی اور قدرتی آفات کے بعد اس کی ریہبلیٹیشن کا آج تک ذمہ داری کسی نے پوری نہیں کی لیکن اس کے اوپر پرپر طریقے سے سکولوں کو بہتر بنانے کے حالے سے ڈاکٹر مراد راہ صاحب کی قیادت پر کام ہو رہا ہے پرائمری سکولوں سے منصف دو ہزار ہائی سکولوں میں بین القوامی سطح کی تعلیمات کی سہولیات کی فرامی کے لیے جدید ٹیکنالوجی کی تنصیب شروع ہو چکی ہے سکول کنسٹرکشن پروگرام کے ذریعے سے بارہ ازلا کے ایک ہزار چار سو پندرہ سکولوں میں اضافی کمروں کا تعمیر شروع ہو چکی ہے تین ارب روپے سے کتابوں کی مفت فرامی اور سرکاری سکولوں کی آؤٹسورسنگ کے لیے چار ارب اور پنجاب ایڈوکیشن فاؤنڈیشن کے تحت سکولوں کے لیے اٹھارہ ارب روپے مختصد کر کے میاری تعلیم پہنچانے کی جناب کوشش ہو رہی ہے صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اس آدھا کی ٹریننگ کے لیے پانچ سو ملین روپے مختصد کر کے تعلیمی نظام کو ترقی یافتہ ممالک کے برابر لانے کی کوشش ہو رہی ہے پھر پنجاب کے گیارہ ازلا میں ایک سو دس مادل سکولوں کے منصوبوں پر تیزی سے کام جاری ہے لاہور کی عبادی کے پیشن حضر سو پرائمڈی سکولوں کے قیام کے اوپر بھی جناب پرائمڈی سکولوں کے جناب اس پہ کام ہو رہا ہے پنجاب کے دور دراز ازلا میں گیارہ ہزار سکولوں میں شمسی طوانائی کے ذریعے سے جناب بجلی فراہمی راجنپور چولستان ڈی جی خان شامل پھر پنجاب کے بائیس ازلا میں انصاف آفٹرنون کلاسز کا اجرا ڈاکٹر مراد راس کا کرنامہ سات سو سے زائد سکولوں میں مطارف کروائے جانے کے پرائم ہے جس پہ جناب آپ کے باون فیصد سے زائد لڑکیاں جناب اس میں ایڈ ہو رہی ہیں پھر تعلیم گھر آن لائن لرننگ ٹی وی کے اجرا کہ جناب کوویڈ ڈائنٹین میں بھی اور اس کے علاوہ بھی اس کے بعد بھی گھر بیٹھ کے بچوں کو ایڈوکیشن جو ہے وہ مل سکے پھر ٹیچر ٹرانسفر پوسٹنگ یہ بھی میگا پروجیکٹ اور میگا کاموں میں سے ایک کام ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ سہدار عثمان بزدار صاحب کا اور ڈاکٹر مراد راس کا بہت بڑا کارنام ہے ہمارے پرائمری سکول کے جناب پرائمری ایڈوکیشن کے جو منسٹر ہیں عرب و ارپے کا کرپشن جو ہے وہ پنجاب کے اندر ہوتی تھی ڈیلی بیسز کے اوپر سکول کے ٹیچرز اپنی پوسٹنگ کروانے کے لیے اس میں میل فی میل کی عزت روزگار ان کا پیسہ ہر چیز کی رسوائی ہوتی تھی پنجاب حکومت نے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو جو ویجن تھا اور پھر صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت پر ڈاکٹر مراد راس نے ای گورننس کو انٹریڈیوز کرواتے ہوئے ایک بہترین سی ایک ایپ بنا دی ہے اب کسی ٹیچر کو کسی ایم اینے ایم پی اے وزیر مشیر سیکٹری ایڈیشن سیکٹری سیکشن افسر کلرہ کی منت نہیں کرنے پڑتی اور ایک پراپر طریقے سے جو ہے وہ اس کا تبادلہ ایک سسٹم کے تحت جو ہے وہ ہو جاتا ہے پھر اس کے علاوہ اس میں کرپشن وغیرہ کبھی خاتمہ ہوا اور پنجاب کے چھتیس ازلام میں بارہ سو ستائیس ایلیمنٹری سکولوں کو ہائی سکولوں میں اپگریڈ کیا گیا دو سالوں میں کہتے ہیں سردار عثمان بزدار صاحب نے کچھ نہیں کیا جن میں ایک لاکھ بچے جو ہے وہ مستفید ہو رہے ہیں اور حکومت کو سولہ عرب روپے کی بچت ہوئی ہے یہ جو جتنا کام کی ہے بارہ سو ستائیس ایلیمنٹری سکولوں کو ہائی سکولوں میں ایک ٹیڈی پیسہ لگائے بغیر ڈاکٹر براد راز صاحب نے سردار عثمان بزدار صاحب نے پنجاب حکومت نے پھر اس کے بعد آخری چیز میں آپ کے سامنے رکھوں گا ای گورنس یہ مینول طریقے سے یہاں پہ کام ہوتے رہے کیوں کہ مینول طریقے سے کاموں میں نسار گل فائدے مند رہتا ہے منظور پاپڑ فروش بھی فائدے مند رہتا ہے مشتاق چینی بھی فائدے مند رہتا ہے جناب ہم نے سردار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں پنجاب میں لوکل باڈیز کے تحت ایک ایپ کا اجرا کیا گیا گھر میں بیٹھ کے بچے کی پدائش کا اندراج فیملی ممبر کی وفات کا اندراج شادی اور طلاق کا اندراج جناب آپ کرا سکتے ہیں اور یونین کونسل کی سیٹیفائیڈ کا پی حاصل کر سکتے ہیں پنجاب میں موٹر ریجسٹریشن کے لیے یونیورسل نمبر کا اجرا بہترین ایکسائز ڈپارٹمنٹ کے تحت اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے حافظ ممتاز گجر صاحب کا جناب جو ہمارے منسٹر ہیں یہ ان کا آتے ساری انہوں نے صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں کچھا کرنامہ سے انجام دیا تھا وزیر آزم صاحب کے ویژن کے مطابق ایز آف ڈوئنگ بزنس کے تحت کنسٹرکشن کے شعبے کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے پہلی دفعہ ون ونڈو آپریشن کے ایک خاص ٹائم پیریٹ تیہ کیا گیا ہے تین دن سے لے کے ایک مہینہ چار امپورٹنٹ ڈاکومنٹس اس میں آپ کے نقشہ ہے نقشے کی منظوری ہے اور جگہ کی تبدیلی آپ کی نجی رہشی سکیموں کی منظوری ہے ساری کی ساری جناب پنجاب کے اندر بزدار صاحب کی قیادت میں جناب ہم نے ون ونڈو آپریشن کر دیا پولیس خدمت مرکز گلوبل پورٹل یہ جناب بہترین طریقے سے کام کر رہا ہے پھر اس کے علاوہ ٹریفک کے چلان اس کو جناب ای گورننس کے تحت دے کر آئے پھر وزیر اعلیٰ ای روزگار پروگرام کے تحت پنجاب کے چھبیس ازلا میں بتیس سینٹرز جو ہے وہ فال کیے گئے بتیس سینٹرز یہ ساری کی ساری ای گورننس کے بعد آخری چیز جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا وہ ہے پنجاب پولیس جس کے حوالے سے سب سے زیادہ کرٹیسائز کیا جاتا ہے اور یہ آخری میرے تین چار منٹ ہیں ڈاکٹر شعب دستگیر صاحب کے آنے کے بعد خصوصاً اور سے پہلے بھی بڑے اچھے طریقے سے پنجاب پولیس کو احسن انداز سے چلانے کی جو کوشش کی گئی اس کا ریزرڈ جو ہے وہ آپ کے سامنے میں رکھ دیتا ہوں کہ اس وقت بارہ تیرہ ایسے ان کے کام ہیں آپ کے منشاعت فروشوں کے خلاف بقائدہ انٹیلیجنس رپورٹس مرتب کر کے تقریباً چار سو چونتیس کے قریب جناب یہاں پر جسے کہتے ہیں آپریشنز کیے گئے اور ان کو جناب منشاعت فروشوں کی زندگی کو ارجیلین کیا گیا پنجاب کے اندر جتنے جوئے کے دھندے تھے تین سو چھتیس کے قریب جو ہے وہ ٹاپ کلاس کے جو پنجاب کے اندر جوئے کے دھندے تھے پنجاب پولیس نے جناب ان کو بند کروایا پھر اس کے علاوہ سب سے امپورٹنٹ چیز میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں قبضہ مافیا کے چونگل سے جناب چار سو ساٹھ پراپٹیز واقزار کروائیں معاشر کو ہتھیاروں سے پاک کرنے کے لیے بارہ ہزار ریڈز بارہ ہزار ریڈز جو پنجاب پولیس نے سپیشل جس میں کوئی کسی قسم کی ایم این اے ایم پی اے سینٹر وزیر مشیر کی کسی سفارش کو بالہ تاک رکھتے ہوئے وہ جناب کی گئیں ہوائی فائرنگ ایک ہمارے معاشرے کا انتہائی نیگٹیف فینومینا تھا میں بھی ایک بہت پرانا سیاسی کارکن ہوں ہم بھی دیکھتے تھے شادیوں پہ خوشیوں پہ جناب آپ کی مہندیوں پہ بچہ پیدا ہونے پہ اس پنجاب کے اندر ایک جناب ٹرڈیشن تھی کوئی اس کو نہیں روک سکا میں سمجھتا ہوں پنجاب حکومت نے صدار عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں اور خصوصا ڈاکٹر شعب دستگیر صاحب آئی جی پنجاب انہوں نے ایسی خوبصورت طریقے سے پولیس کو جناب سوشل میڈیا کو یوز کر کے نئی ٹیکنالوجیز کو یوز کر کے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ کوئی سوشل میڈیا پہ اپنی ہوای فائرنگ کی کرے جو کرتا ہے اس کی زندگیہ جیرن ہوتی ہے دفعہ موبائل پولیس خدمت مرکز پولیس کی موبائل جناب آپ کی وین جو تقریباً تیرہ لاکھ سے زائد کیسز ہیں تیرہ لاکھ سے زائد کیسز اس پہ درج ہوئے ہیں ان دو سالوں میں اور سات لاکھ سے زائد پہ جائے وہ کاروائیاں مکمل ہو چکی ہیں تھانوں میں تشدد اور مار پیٹ اور پولیس کا نیگٹیو ایٹیٹیوٹ اس کو روکنے کے لیے محرر کو جناب کیمروں کے سامنے لگا کے آپ کے ایس اچو کے کمرے میں کیمرہ لگا کے اور آپ کے حوالات کے اندر کیمرہ لگا کے اس کو سینٹرلائز کیا گیا ہے پنجاب لیول پہ کہ کوئی مس بیہیو نہ کرے کسی عام شہری کے ساتھ کسی عزتدار شہری کے ساتھ پھر پنجاب کے اندرونی نظام پولیس کے اندرونی نظام کو بہتر بنانے کے لیے انسپیکشن اور ڈسپلین برانچ کا قیام لائے گیا ہے پہلی دفعہ ڈاکٹر شویب دستگیر صاحب کی اجازت میں اور کسی پولیس کے افسر کو اور اہلکار کو اجازت نہیں کہ وہ کرپشن اور مس بیہیو جو ہے وہ عوام کے ساتھ کرے گا تو وہ پرسکون رہ سکے گا پھر اس کے بعد لاہور کے دو داخلی مقامات کے اوپر جناب ای پوسٹ وہ اس کا ایک کنسپٹ دیا گیا ہے اور انشاءاللہ وہ کامیاب ہوگا تو پورے پنجاب کے اندر جناب اس کو لے کر جائیں گے اور آخری دو چیزیں سیاحت کو فروغ دینے کے لیے پاکستان کو عالمی سطح کے اوپر لوگ کے لیے ایک ایک سیپٹیبل بنانے کے لیے پنجاب میں دو سیاہی مرکز ایک آپ کا کرتارپور دوسرا مری وہاں پہ سپیشل پولیس فورس سیاحتی پولیس فورس اس کا کنسپٹ دیا اور تقریباً ایک سو سنتالیس کے قریب پولیس ملازمین اور افران کو سپیشلی اس فورس کے اندر جو ہے وہ لگایا گیا اور آخری بات پنجاب سیف سٹی اتھارٹی کے تعاون سے پکار ففٹین کے جو ایک دسٹک لیول کے اوپر جو ہے وہ آپ کی ایک آن لائن فسیلٹی ہے وہ پہلے ہر دسٹک کے لیول پہ انڈویجولی اپنا کام کر رہی تھی اس کو آٹومیٹ کیا گیا اور سینٹرلائز کیا گیا پنجاب لیول پہ اور پورا اس کا چیک انڈ بیلنس کیا جاتا ہے کہ پورے پنجاب میں ڈیلی بیسز پہ کسی عام شہری نے کوئی ہیلپ مانگی پولیس سے کسی پولیس سٹیشن سے اس کو ریکارڈ کیا جاتا ہے اس کی کال کو پھر اس کو اوپر نوٹس لیا جاتا ہے ڈیلی بیسز پہ ویکلی بیسز پہ کہ اس کو ایڈریس کیا گیا اس کو مٹیلائز کیا گیا اس کی خواہش کو اس کی ضرورت کو اور اس کو فیسیلٹیٹ کیا گیا کہ نہیں کیا گیا یہ وہ اقدامات موٹے موٹے سو میں سے پندرہ ہیں جو میں نے رکھے ہیں جو اشرف غنی صاحب کے نہیں ہیں حسینہ واجد صاحبہ کے نہیں ہیں مراد علی شاہ صاحب کے نہیں ہیں یا کسی جنریندر موڈی صاحب کے نہیں ہیں اس سردار عثمان بزدار صاحب کی حکومت کے ہیں جس کو صبح سے لے کے رات تک نجومی نمہ جناب سیاستدان اور نجومی نمہ کچھ انکر وہ لگے رہتے ہیں کہ جناب آج جا رہے ہیں کل جا رہے ہیں پرسوں جا رہے ہیں ترسوں جا رہے ہیں لیکن وہ اللہ کا ولی سردار عثمان بزدار صاحب وہ سر نیچے دے کے جو ہے وہ اپنی خدمت کر رہے ہیں عوام کی یہ میں نے موٹی موٹی رکھی اور آخری بات کر جاؤں میرے بعد اگلا ایک مہینہ انشاءاللہ ہر منسٹر ہم نے تیہ کیا ہے آج سی ایم صاحب کے ساتھ ہر منسٹر اپنی منسٹری کی انتہائی ڈیٹیل کے ساتھ آپ کے سامنے پریس کانفرس کرے گا عوام کے سامنے ساری ڈیٹیل لائے گا اور انشاءاللہ پھر شان کو ٹاک شوز کے اندر بھی ہوگی چلان صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے متعدد ایسے منصوبے بتائے جو کہ پنجاب کے اندر عثمان بلکار صاحب کے دور کے اندر ہوئے ہیں یا ہو رہی ہیں کیا کہیں گے کہ عام آدمی کے ریلیف کے لیے چینی آٹا ڈالیں جو بنیادی عام آدمی کا ایشیوز تھا ان میں سے آپ نے کسی کو نہیں بتایا کہ کیا ہوا اور ساتھ یہ بھی بتا لیں کہ نیر کو کس حد تک عثمان بزدار مکمین کر پائیں ہیں کیونکہ ابھی پشلے تو ان کی جوابات جمع ہوئے ہیں نئے جو لاہور کا داخلی دروازہ پڑھ رہا ہے اور ایسیٹ بیونڈ مینز کے حوالے سے مزید ان کے اوپر انکوائزنی شروع ہونا جاتی اچھا آٹے کے حوالے سے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں میری ابھی تھوڑی دیر پہلے علیم خان صاحب سے بات ہو رہی تھی سینئر منسٹر ہے ہمارے اور بڑی زبردست بات کی انہوں نے علیم خان صاحب نے پنجاب کے اندر اس وقت بیس کلو کا آٹے کا تھیلہ آٹھ سو ساٹھ رپے میں مل رہا ہے سندھ کے اندر وہ بارہ سو کا مل رہا ہے اور کے پی کے اندر جانا وہ چودہ سو کا مل رہا ہے پنجاب کے اندر آٹھ سو ساٹھ رپے کا مل رہا ہے اس کے اوپر میں پیرا بھی دوں گا میرے سینئر منسٹر علیم خان صاحب بھی دیں گے اور یہ ان کی قیادت کے اندر اور آپ نے کہا نا آٹے کے حوالے سے ایک چیز میں اس میں نہیں بیان کر سکتا بڑی لمبی چیزیں ہیں پڑے بڑے کام کی ہیں پنجاب کی تیس سال کے ہسٹری میں پہلی دفعہ آٹے کی پریکورمنٹ کا ٹارگٹ سب سے زیادہ تیہ کیا گیا ٹارگٹ پنجاب حکومت میں تیس سالوں میں سب سے زیادہ اور اس کو اویل کرنے کا اچیو کرنے کا جو ریشو ہے نائنٹی ون پرسنٹ وہ بھی علیم خان صاحب کی قیادت میں ان کی میں سمجھتا ہوں کہ مطرق قیادت میں ایزا وزیر خوراک اور صدار عثمان بزدار صاحب کی وزارت اعلیٰ میں تیس سال کی ہسٹری میں پہلی دفعہ نائنٹی ون پرسنٹ ٹارگٹ اچیو کیا گیا گندم کی پرکورمنٹ کا اور پچھلے سال بھی تمام صوبوں کے نسبت سب سے زیادہ گندم کی پرکورمنٹ کا جناب ٹارگٹ اچیو ہوا تھا اور وہ جناب آپ کے مراد علی شاہ صاحب اور وہ پیپس پارٹی جو تیرہ سال شروع ہو چکے ہیں ان کے حکومت کے مراد علی شاہ صاحب کا پانچمہ سال شروع ہو چکے ہیں اسے پہلے وزیر خزانہ کی دفعہ وزیر پچھلا سال سندھ کی گندم کی پرکورمنٹ زیرو تھی زیرو یہ ہے ہم کی پرفارمس عثمان بزدار صاحب کی خیادت پہ پہلے سال میں بھی نمبر ون اور دوسرے سال میں تو ہم نے جیسے کہتے ہیں کھڑکی توڑ قسم کی جناب پرفارمس کناب نائٹی ون پرسنٹ اور اس میں علیم خان صاحب کا ایک بنیادی اپنا ساتھ اس کا کردار تھا جانا بڑی تفصیلی آپ نے باقیاتی ہے پنجاب میں مزشتہ دو ساتھ کے دوران اسپیشلی کورڈ کی دوران پنجاب میں جو آپ کی اپنی ریپورٹس ہیں اور انٹرنیشنل میڈیا اور ڈوکرل میڈیا کی بیروزلا دوگوں کی تعداد دیس لاکھ بھی ہے کورڈ کے دوران یہ سوپا لگ بک پنجاب گورنٹ کی اپنی ریپورٹس کے مطابق تقریبا لگ بک ساتسو ارم روپیہ اس سوپے کو نفارڈا ہے ساتسو ارم روپیہ کورڈ کے دوران آپ کے تین منسٹر سمیوکلا فونسکینل پہ گئے چینی کے سکینڈل میں پنجاب کے اپنیٹ خود انبول پڑی ٹھیک ہے جہا آشو جواب وقت نے سبسٹی کی منزولی دی سریعہ پنجاب دو کیسز میں اس پر نیپ کے سامنے پیش ہو رہے ہیں اشیاء پرطوروش کی قیمتیں اور مہنگائی اس پر پرائیم نسٹر نے اپنے انٹریو میں کہتی ہے کہ آپ ہم اس پر پروپرلی کام نہیں کر سکے تین چیف سیبرٹری تین آئی جی آپ نے دو سالوں میں تندیل کیے نہ پولیس کلچہ چینج ہوا نہ بروکریسی آپ کی اس طرح سننے کو تیگار اس طرح سننا چاہیے ایسی سموتے آپ میں عام آدمی کا کھڑ ہے پہلی بات تو یہ ہے جو آپ نے کوچھا بیورکریسی کا اور باقی لوگ افسر شاہی کا یہ آپ کے پہلے دو مہینے کا کوچھن ہے ہماری حکومت کے پہلے دو مہینے اب اللہ پاک کا کرم ہے میں ذاتی طور پہ چلو دبانگ ملنگ یا دنیا سے دل تنگ ہوا لیکن اللہ پاک کا کرم ہے وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب اس وقت بڑے دبانگ اور بڑے پاورفل چیف منسٹر کے طور پہ پچھلے کم از کم پہنے دو سال سے خصوصا جنب اپنا کام کر رہے ہیں اور ہنڈرڈ پرسنٹ ایز ای چیف ایکزیکٹیو جو وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب کے اختیارات لیگل ہیں اس کو وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور کسی کو دیکھیں افسران بھی اور بیروکریسی بھی پاکستان کا ریاست کا ایک حصہ ہے اور انتہائی امپورٹنٹ اور رسپیکٹیبل حصہ ہے انہوں نے بھی اپنا کام کرنا ہوتا ہے انہیں بھی پتا ہے کہ ان کی جمعہداریاں کیا ہیں ٹھیک ہے پہلا ایک دو مہینے جانا تھوڑی سی چالیس سال سے جانا وہ قربت تھی جانا ہے یہاں پہ جو اقتدار تھے لوگوں سے کچھ پرابلم ہوئی لیکن اب اللہ پاک کرم ایک چیز نہیں دوسری چیز جو آپ نے پوچھا نا کہ گندم کا اور چینی کا سکینڈل کابینہ انوال تھی نہیں جناب کوسچن آپ کا جانا تھوڑی سی تحصیح کر دوں پریکٹس چلی آ رہی تھی پچھلے سات سال سے اور آل پاکستان لوٹمار اسوسییشن کی جو میساک جمہوریت جس کو آپ اساک جمہوریت کہتے ہیں میں اس کو کہتا ہوں رادہ آؤ مل کے کھائیں آدھا آدھا وہ والا سسٹم اس کے تحت جناب وہ سبسیڈیز چلی آ رہی تھی وہ پریکٹس لیگل ایک بنی ہوئی تھی جسیئن بھی جناب اس کو درامت کرنے کا اور برامت کرنے کا موجود تھا اور اس کے اوپر سبسیڈی بھی تھی ہم نے بیس عرب جو شاید خرکان عباسی صاحب آپ نے صرف سلمان شہباز کو خوش کرنے کے لیے ایک گھنٹے کے اندر جسیئن لیتے ہوئے پوری بیروکریسی اور تمام جناب آپ کی بیروکریٹیکل جو آپ کے اٹیکیٹس ہیں ان کو بلے تاک رکھتے ہوئے صرف اپنے لیڈر کے خاندان کو خوش کرنے کے لیے اور اس کی شوگر ملوں کو فسیلیٹیٹ کرنے کے لیے بیس عرب کی سبسیڈی ایک سال کے اندر دی ہم تو تین عرب کا جو فیصلہ کیا اسی پریکٹس کے تحت ایک لیگل فیصلہ تھا اور اس کے اوپر بھی چیک انڈ بیلنس کا عالم یہ تھا کہ جب دیکھا گیا کہ آپ کی شوگر ملے پراپر طریقے سے اس سبسیڈی کو اور برامت کے جناب معاملات کو ایمپلیمنٹ اور میٹرلائز نہیں کر رہی تو اس کو روک لیا گیا اور وہ ڈھائی عرب تک رہی ڈھائی عرب تک اور وہ بھی فیصلہ سبسیڈی کا اس صورت میں ہوا کہ جب آپ کا اتصادی رابطہ کنسل نے جنہیں برامت کرنے کا فیصلہ کر لیا لیکن سبسیڈی کا کیوں ہوا دسمبر دو ہزار اٹھارہ کے اندر گنے کے جو کاشتکار تھے وہ سارے کے سارے ٹھوکر نیاز بیک پہ جلوس کی صورت میں دھرنا دے کے بیٹھے تھے کہ ہمارا گنہ جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے ہمارا اربع روپے کی مالیت کا گنہ ضائع ہو رہا ہے ہمارا خاندان اجڑ جائیں گے ہمارا روزگار اجڑ جائے گا ہم معاشی طور پر تباہ ہو جائیں گے کیوں کہ شوگر مل والے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جناب پہلے سے سٹاپ موجود ہے ہم آپ سے گنہ کیوں خریدیں تو پھر کچھ سیچویشن کو دیکھتے ہوئے پنجاب کی کابینہ اور پنجاب حکومت نے فیصلہ کیا کہ شوگر مل کی جو مالکان ہے اور شوگر ملے ہیں ان کو فسیلیٹیٹ کیا جائے ان کو سبسیڈی دی جائے کہ وہ برامت بھی کریں اور سبسیڈی بھی ان کو دیں تاکہ ان کے پاس ٹاک نیا ان لوگوں کا جو دھرنا دے کے کاسٹکار بیٹھے ہوئے یہ ان سے گنہ خریدیں اور پھر گنے کی قیمت کے حوالے سے کال بڑی توپے چلائی پانی میں پکوڑے تلے جناب آپ کے ایک دو تین ترجمانوں نے اوپر سے ڈنڈا تھا جانا وہ نااہل شریف کا بھی اور باقی ان کی جو بیگم صفدر آوان صاحب ہے ان کا بھی وہ کہتے ہیں جناب گنے کا ریٹ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے دس سالوں میں جتنا گنے کے کاشتکاروں کا استحصال نواز شریف نے کیا شباز شریف نے کیا حمدہ شباز نے کیا سلمان شباز نے کیا اور عساق دار نے کیا اتنا کسی نے پاکستان کیا دنیا کے ہسٹری میں گنے کے کاشتکاروں کے ساتھ ظلم جبر استبداد اور استحصال وہ کسی نے نہیں کیا ایک سو اسی رپیہ ریٹ اراؤنس کرتے تھے اور ایک سو تیس رپیہ دیتے تھے اور آپ کی اطلاع کے لیے ارض ہے کہ پانچ رپیہ کا اگر فرق ہوتا تھا نا پانچ رپیہ کا فرق یہ پوری دنیا کو میں بتانا چاہتا ہوں گنے کے کاشتکار سے خریداری میں پانچ رپیہ کے فرق سے آب رہے ہیں اتھوئی تھے پل اتھوئی ایک یہ استحصال دوسرا ان کی پیمٹس نہیں دیتے تھے آج بھی آل شریف کے اور اس شریف خاندان کی شوگر ملوں کے اربوں کھر بور پہ کاشتکاروں کے انہوں نے کھائے ہوئے ہیں تو جناب ہم نے یہ سارا جو کچھ کیا تھا وہ ایک لیگل جو ایک ان کی پریکٹس چلی آرہی تو اس کے تحت کیا تھا جی آپ نے یہ برمایا کہ وزیراعظم صاحب جو وہ بڑا اچھا انٹریو دیتے ہیں یہ تو پوری قومی اس پاس انتفاع کرتے ہیں کہ بڑی اچھی وہ تقریر کر لیتے ہیں لیکن کیا جو انہوں نے وعدے کیے تھے وہ پورے کنسک کے پولیس کلچر جا ہے وہ تقدیر نہیں ہو سکا ورنر افسر کو بٹا گئی رکسٹیاں بنانی کی وہ نہیں ہو سکتی یہ احسا سلیویس کا نفاذ ہونا تھا کندو اور مہنگائی کی جو سب کے سامنے ہیں اور جو کرنسی آباری اپنی کی ریلی ہوتی ہے کہ افغانہ صاحب اور بنگلہ دیش کے دور کی بعد نرپال چھپا سامنٹا ہے وہ اس کی جنسی بھی ہم سے سکتا ہے جیسی بات یہ کہ جو آپ نے یہاں پہ جتنے پروجیکٹس کنبائے ہیں وہ یاد ہونکا سنگت یاد رکھا گیا ہے یہاں وہ قائم کیے جا رہے ہیں کوئی ایک ہسپیٹل کوئی ایک یونیورسٹی یا میگا پروجیکٹ ایسا ہے جو دو سالوں میں سر بات یہ ہے کہ جتنے میگا پروجیکٹس ہوتے ہیں وہ فوری طور پہ جا ہے وہ کنپلیٹ نہیں ہوتے کنسٹرکشن ہو رہی ہے نہیں دو سال میں نہیں ہوتے پہلے تو آپ کو قوانین کچھ بنانے پڑتے ہیں آپ نے یونیورسٹیز بنانی ہو یونیورسٹی جو نا وہ فیصلہ کر کے اگلے دن یونیورسٹی نہیں بندی اس کے لیے پروپر ایک قوانین ہوتے ہیں وہ پاس کرنے پڑتے ہیں پھر ان کی جناب کچھ ایڈمنسٹیٹیو جانا کچھ چیزیں تیہ کرنی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد جا ہے وہ اس کے انفرسٹرکچر کا قیام سٹارٹ ہوتا ہے وہ تمام کے تمام قوانین پاس ہو کے ان کے اوپر کام سٹارٹ ہو چکا ہے کچھ پہ جناب آپ کی تعمیر کا آغاز ہو چکا ہے سارا کچھ کمپلیٹ ہے اسی طرح سے ہسپتالوں کا بھی آپ نے کوئسٹن پوچھا کہ وزیراعظم صاحب نے وعدہ تو وزیراعظم صاحب نے وعدہ جو کیا ہے آپ کی اطلاع کے لئے عرض ہے پانچ ہزار اب میں وفاقی حکومت کے جناب ترجمان کے طور پہ تو نہیں کر رہا اگر مجھے پتا ہوتا کہ وفاقی حکومت کے حوالے سے کرنا ہے تو میں اس کے لئے بھی کرنے کو تیار ہوں کیونکہ میں تیرہ سال کا عمران خان صاحب کا وزیراعظم صاحب کا ساتھی ہوں برے وقتوں کا اور اللہ پاک کا کرم ہے نبی پاک کے ساتھ کے ان کی پیٹس جہا ہو لگنے کہ میں جناب ذمہ بار کبھی بھی نہیں ہو سکتا انہوں میں اس بات کو اکسپٹ کروں گا آپ کی طاقے کے لئے عرض ہے پانچ ہزار ارب روپیہ وفاقی حکومت نے ان چوروں لٹیروں ڈاکنوں اور نوصر بازوں کی جو گٹ جوڑ تھی نا ان کا لیا ہوا پانچ ہزار ارب روپیہ وہ واپس کی ہے ان دو سالوں میں اور ہم نے پہلے چھے مہینے کے اندر دس ارب ڈالر ہم دینے کے پابند تھے پلے کچھ بھی نہیں تھا اور ایک اور چیز بتا دوں وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کو ایک بڑی ہائی لیول کی میں نے پہلے بھی ایک دفعہ یہ ڈسکلوز کی تھی ایک بات جب یہ حکومت ختم ہو رہی تھی تو شاید خکان عباسی صاحب نے پاکستان کے ٹاپ فائف جو لیڈرشپ ہے اس میں سے ایک بندے کو یہ کہا کہ مجھے نہیں پتا دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں کس پارٹی کی حکومت بنے گی لیکن میں دعوے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ جس پارٹی کی حکومت بنے گی وہ تین مہینوں کے اندر جائے وہ فلاپ ہو جائے گی سٹنگ وزیراعظم پاکستان کا سٹنگ وزیراعظم وہ یہ دعویٰ کر رہے کیوں اس کے سامنے ساری پکچر تھی کہ ان سارے نوصر بازوں کے جنہ گروہوں نے اس ملک کے ساتھ جو لوٹ مار کی تھی نا انہیں پتا تھا کہ اس ملک کی معیشت کے اندر اس ملک کے جنہ اکانومی کے اندر کوئی دم خام نہیں ہے اور کوئی نئی حکومت جانہ نہیں چلا سکتی لیکن اللہ پاک کے کرم سے وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کپتان ہے بائے برت کپتان ہے اس نے حق ادا کیا کیوں اس نے اپنی پوری زندگی پاکستان کو وکٹی سٹینڈ میں کھڑا کرنے کے لیے ایک جذبہ ایک حسنہ اور ایک ولولہ اس نے رکھا یہ ساری تفصیلات ابھی میں نے آپ کو بتایا جو آپ کا ایک سب سے بڑھا رہا تھا اس کا ایک کیا رہی اس کا ایک کیس کہ جو کرونا کے حوالے سے جو ایک سکنٹر میں سکنٹر سامنے آیا تھا کہ وہاں انتہائی پہندہ آپ نے وہ ایسلیشن سکنٹر بنایا کرونا سکنٹر بنایا اس کی انقوائی جعوید فروکی صاحب ماشاء اللہ سینئر آپ صافی ہیں آپ کو نظر آ گیا تھا کہ اس کے دو دن بعد اس کا ری بٹل آ گیا تھا وہ جتنے فیکشنڈ فگر سے سارے فیک تھے سارے فیک تھے ہم نے بتا دیا تھا کہ ٹوٹل دو ڈھائی کروڑ پہ میں ساری وہ بتایا گیا تھا نوے کروڑ مجھے یاد ہے اس پہ ہمارے ایک انتہائی محترم سینئر جنرلسٹ ہے انہوں نے اپنا ایک کلیپ سارا کلیر ہوں گیا تھا باقی جو آپ پہ پوچھے نا پہلا وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ ہر منسٹر جو ہے وہ اپنی منسٹری کی جانا انشاءاللہ پریس کانفرس کرے گا اور اس پہ ساری چیز آ جائیں گی جی جنا محسن صاحب محسن صاحب اچھا چوہان صاحب گھڑ بڑھ نہیں کرنی آپ بھی ہماری طرح میڈر کلاس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں لیکن میڈر کلاس فیملیز کا جو بندہ ذہین ہوتا ہے اس کے ساتھ علمیاں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو ہمارے ملک کی اشعافیہ ہے اسے خریب لیتی ہے آپ کی جماعت میں شوگر مافیا بیٹھا ہوا ہے کمیشنر ریپورٹ ہے ان کی حلاف کیوں کاروائی نہیں ہو رہی اور ابھی تک ایک سو پانٹ چینی لہور شہر میں فروکت ہو رہی ہے چوہان صاحب اور علیم خان صاحب ابھی جو آپ کے منسٹر ہیں ان کی کارکردگی ادھر ہے آپ سرکوں پر ابھی کسی ریپورٹر کے ساتھ آ جائیں کسی بزار میں چلے جائیں ایک سو یا ایک سو پانچ روپے سے چینی کا مل جائیں میں جنریزم سوٹ دوں گا ٹھیک تو یہ بتائیں گوڑ گوارنس کا دکھیں بات یہ ہے کہ سو میں سے سو نمبر جانا آج کل میتمیٹکس میں بھی بڑی مشکل سے ملتے ہیں ٹھیک ہے سو میں سے سو نمبر متمیٹکس میں بھی نہیں ملتے میں نے اپنی ساری جانا ڈبل ایم ایسی کی گیا ہے ایکنومکس کمپیوٹر سائنس میں جانا میں نے نوے پچانوے ننانوے نمبر میں سٹیٹسٹکس میں اور متمیٹکس میں لیتا رہا ہوں ٹھیک ہے نا جی سو نمبر وہ نہیں ملتے تو اب آپ یہ توقع تو نہ کریں سو کے سو نمبر جانا ہم لے لیں جانا ہوئی ابھی چیزیں چل رہی ہیں جو تیرہ سال سے اقتدار میں لگا تار صوبہ جلا رہے ہیں ان کے مقابلے میں میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی باقی مافیاز ہیں دیکھیں مافیاز ہیں ناکام بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن ہماری نیت نیک ہے ٹھیک ہے جی غلطیاں ہم کریں گے دیکھیں ایک چیز بڑی کلیئے بتا دیں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں ٹھیک ہے ہم گناہ بھی کریں گے غلطیاں بھی کریں گے جرائم نہیں کریں گے جرائم ہوتا ہے کہ جب آپ انٹینشلی پرپسلی وننگلی آپ اپنی ذات اور اپنے خاندان کو اقتدار کو استعمال کر کے سارے قوانین کو ایک نہیں دو نہیں تین نہیں سو نہیں ہزار نہیں لگوں بار توڑ کے جائے وہ ایک مسلسل کام کرتے ہیں وہ انشاءاللہ وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب کی قیادت میں اور عثمان بزدار صاحب کی قیادت میں وہ چیز نہیں ہوئے آخری کوئیسن یاد پوچھ لو مولانا فضل عمان کے ساتھ کیسے دیکھتے ہیں یار اب ہم نے میرے دکھتی رنگ جنہوں چھیڑ دیا مولانا فضل عمان صاحب کی دیکھو بات یہ ہے ایک تو کم از کم پاکستان کا میڈیا اس بات کو مان لے مجھے سیاسی ولی تو مانو نہ آپ کو یاد آپ سارے بیٹھے ہوتے تھے میں کہتا تھا کہ یہی مولانا فضل عمان صاحب ہیں ایک وقت آئے گا یہ غزل گنگنائیں گے جو درد ملا آپ نو سے ملا غیروں سے شکایت کون کرے ٹھیک ہے نا جی اور پھر میں کہتا تھا یہ ایک اور غزل بھی یعنی دورائیں گے کہ میرے دل کے ٹکڑے ہزار ہوئے کوئی یہاں گرا کوئی وہاں گرا اوہی آپ دیکھ لینا اوپا لی تنقید کر رہے ہیں سرداری صاحب پہ بھی نواز شریف صاحب پہ بھی شباز شریف صاحب کہ یہ دو نمبر ہیں یہ جناب وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں اور مولانا فرزدر امان صاحب میں نے آپ کو دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن کے بعد بیسیوں دفعہ یہ مشورہ دیا ہے کہ اللہ پاک کی طرف سے اگر آپ کو ریسٹ مل گیا ہے تو جناب سر پہ لے ٹوپی ہاتھ میں لے تسبیح مسلح بچھائیں جتنے سیاسی گناہ کیے ہیں جتنے انتظامی گناہ کیے ہیں جتنی لوٹ مار کیے ہیں جتنی اقربہ پروی کیے ہیں اس کی توبہ توبہ کریں باقی ویلہ آئے گا دو ہزار تیئی تو پھر دیکھاں گے ٹھیک ہے نا جی میدان سجے گا ابھی فیلحال جناب آپ کے پلے کچھ نہیں آنا رسوائی یا گھسائی اس کے علاوہ آپ کی قسمت میں کچھ نہیں آئے گا پھر آخری بات پھر دورا دوں پچھلے دو مہینے سے ایک بات کہہ رہا ہوں جو بڑی وائرل ہوتی ہے سوشل میڈیا الیکٹرونک میڈیا میں کہ یہ ہے غیر متحدہ اپوزیشن یہ فیک ہو سکتی ہے ایک اور نیک نہیں ہو سکتی میں نے یہ بات کہی تھی ثابت ہوگی کہ جناب یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتے تو انشاءاللہ دو ہزار تئیس تک وزیر اللہ پنجاب صدار عثمان بزدار صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب آپ کی ہماری اور بائیس کور عوام کی خدمت کرتے رہیں گے